ہم غریب ہوگی شادی میں پتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے سنوہ منظر کیا ہوتا ہے یہ تو میں بتا رہا ہوں تو میں تو تمہیں پتا چلے گا نا یار کیونکہ تم نے تو نہیں دیکھا ہم تو لائف دیکھ کر رہے ہیں ہم سے لائف سن لے اب تو شادی کے اندر کھانا کھلا اب مجھے جو ہوتل کی روٹی ہوتی نا وہ سوک جاتی ہے روڑ کی طرح ہو جاتی ہے تو میں تافتان کی طرف لپکا میں نے تافتان اڑھا لوں کیونکہ تافتان کم ہے یہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ سب تافتان پر حملہ کر رہے ہیں میں نے کہا ابھی پکڑ لو دو میں نے جیسی ہاتھ بڑھا ہے نا پیچھے سے ایک صاحب آگئے یہاں تھا کورما فل تیل ہی تیل اس کے اندر ہم نے نیا سوٹ پینا ہوا وہ صاحب ہے جلدی جلدی میں اتنی جلدی میں تھے کہ انہوں نے اپنا سالن اتارا اور ایک بالیش اوپر سے جائے ایسے کر کے چمچہ چھوڑا ہے پھٹ اور ساری چھیٹے میرے اوپر میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے بھائی ماف کرنا ہے تافتان دینا ابھی میں نے بھولا تو انسانے کو انہیں یہ کیا کر دیا بھائی تو نے یہ کر کے میں سائیڈ میں اٹھا ہوں پلیٹ میں لے کے میں نے کہا تو مجمع آگیا ہے یہاں پر اب کٹو جب میں کٹ کے پیچھے کی طرف جا کے پلیٹ میں شروع ہوں تو بچے پر رکھ دیا میں نے میں نے دیکھا تو تین بچے نیچے تھال میں اپنا بھائی تو نے پوری پلیٹ مان دی اب اب ایسا کرو تھال لے جاؤ تو میرا دماغ میں نے کہا یار یہ غریب ہوگی ہم جیسی شادیاں ہیں یہ کیا ہے یار انسان بھوکا آدھا پیٹ گھر آیا تھا میں میں نے کہا میں کیا کروں کہاں سے پورا کر کے جاؤں پوٹا بارہ بجرے رات کے اس دور میں مشکل ہوگا ہی گھر پہنچنا یار کلیٹا کچھ رہا ہے بچے جو ہیں وہ بوتلوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں میں نے کہا یہ کوئی دھو رہاں بولا چکناٹ گڑی ہے کی سوڑا ہوتا ہے اب میں نے کہا یار یہ کون ہے یار میں نے کہا بولنا ہمارے مامو کی شادی ہے میں نے کہا مامو کی تو نالیس سے مامو کی شادی ہے تو کیا حد ہوئے گا کوکولڈیوں سے یہ تونے جو ہے نا بس یہ باتیں تھیں یار اندر کی جو نکل جاتی ہیں میری ہے تو آگے چھڑ دیتا ہے مجھے چھڑ دیتا ہے